السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مردوں کے لئے تحفہ حضرت بشر بن منصور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسرس سے قبرستان آتا جاتا رہتا اور جب بھی کوئی جنازہ آتا تو اس کی نماز پڑھتا اور شام کے وقت قبرستان کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا اللہ عز و جل تمہاری وحشت دور فرمائے تمہاری تنہائی پر رحم فرمائے تمہارے گناہ بخشے اور نیکیاں قبول فرمائے اس سے زیادہ اور کچھ نہ کہتا اس کا بیان ہے کہ ایک دن وہ کسی وجہ سے قبرستان نہ جا سکا اور گھر آ کر سو گیا کیا دیکھتا ہے خواب میں کہ کثیر تعداد لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو کہنے لگے ہم قبرستان والے ہیں تو وہ کہتا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیوں آئے ہو کہنے لگے کہ بھئی تم اپنے گھر جانے سے پہلے ہمیں جو توفہ دیتے تھے آج تم نے وہ نہیں دیا اور ہمیں توفہ نہ ملا تو کہنے لگا میں بڑی ہرگانگی سے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ بھئی کون سا توفہ تو وہ بولے وہی دعائیں جو تم ہمارے لئے کرتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس جوان نے کہا اب میں ضرور آیا کروں گا تو اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے کبھی بھی قبرستان جانے کا ناغہ نہیں کیا اس واقعے کو شعب الایمان میں روایت کیا گیا ہے باب فی صلاتی علی من مات من اہل القبلہ کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کی نماز جنازہ کے باب میں حدیث نمبر 9298 اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ کے لئے تو شاید چند سیکنڈ کی بات ہے لیکن وہ لوگ ان چند سیکنڈ کی دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں ان کے لئے یہ دعائیں تحفے کے طور پر ملتی ہیں ان کے عذاب میں کمی ہوتی ہے ان پہ اللہ کا رحم ہوتا ہے گناہگار تو ہم سب ہیں نا چاہے صاحبان ایمان ہوں معصوم تو نہیں ہیں اس لئے دعاؤں کی تو ہر وقت ہر ایک کو حاجت رہتی ہے چاہے زندوں میں سے ہو کے مردوں میں سے ہو اس لئے تو دیکھیں نماز جنازہ کی دعا بھی تو یہی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا کہ اللہ جو زندہ ہے ان کی بھی مغفرت فرما جو مر گئے ان کی بھی مغفرت فرما اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے راضی ہو جائے اور جہاں ہم دفن ہوں وہاں ایسے لوگ آیا کریں جو ہمارے لئے دعا کرتے ہیں اپنے معمولات میں سے ایک معمول یہ بھی بنا لو کہ اگر راستے میں تم دفتر جاتے ہو سکول جاتے ہو کالج جاتے ہو یونیورسٹی جاتے ہو آتے جاتے کہیں پر قبرستان نظر آئے تو دعا پڑھتے ہوئے نکل جائے کرو تم تو سواری میں ہی ہونا دعا پڑھتے ہوئے ان کے لئے نکل جائے کرو دعاوں کا قبول کرنے والا اللہ ہے وہ سب سنتا ہے سب جانتا ہے سب دیکھتا ہے کیا پتا اس سے تمہاری عدا پسند آ جائے اور تمہیں بخشتے کہ وہ جو میرے بندوں کے لئے دعائیں مانگتا ہے میرے چاہنے والوں کے لئے دعائیں مانگتا ہے ایمان والوں کے لئے دعائیں مانگتا ہے میں اسے بخشتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم